السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینِ ذیہتِ شام میرے تمامی مسلمان بھائیوں آج کل کچھ دنوں سے ہمارے ملکِ ہندوستان میں ایک فاسق و فاجر آدمی کا بڑا چرچہ ہو رہا ہے اور آپ کو جان کر اور سن کر حیرانی ہوگی کہ اس فاسق و فاجر انسان کا آخر چرچہ کیوں ہو رہا ہے تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو جب کسی اسلامی مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے تو ہم اس عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں جو مفتی ہوتے ہیں قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں تفقو فی الدین میں عبور رکھتے ہیں ایسے عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے مسئلے کا حل نکال کر اس پر فتوہ صادر کرتے ہیں فتوہ کوئی عام بات نہیں کہ کوئی بھی فتوہ صادر کر دے مگر آج کل ہندوستان میں ایک فاسق و فاجر انسان کو بولایا گیا ہے اور وہ فاسق و فاجر انسان اپنا نام تاریخ فتح بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اب بتانا یہ کیسا مسلمان ہے مہر قیف کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو افسوس کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ اس فاسق و فادر انسان کے غیر شرعی باتوں کو فتح کا فتوہ نام دے کر ہندوستان کی طرف سے جی نیوز کے ذریعہ عوام تک پہنچایا جا رہا ہے اب آپ ہی بتائیے اگر کوئی انسان فاسق و فاجر بھی ہو اور وہ قرآن کا بھی علم نہیں رکھتا ہو حدیث کا علم نہیں رکھتا ہو پابند شرع بھی نہ ہو اور ایسا انسان آ کر وہ بھی ٹی وی میں ٹی وی کے ذریعے سے فتوہ دینے لگے تو چرچہ تو ہونا ہی ہے اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلو یہ انسان ہندوستان کا بھی نہیں ہے بلکہ یہ پیدا پاکستان میں ہوا اور پھر پاکستان سے عربستان چلا گیا پیسہ کمانے کے لئے اور پھر وہاں کچھ پیسہ کمایا اور پھر عربستان سے نکل کر کناڑا آ گیا اور وہاں شہریت اختیار کر کے رہنے لگا اور پھر وہی سے اسلام کے خلاف بکواس کرنے لگا مگر میں اور تمام مسلمان اس تاریخ فتح نامی انسان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم جیسے نا جانے کتنے لوگ پیدا ہو گئے جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے رہے اسلام کا تو کچھ بگڑا نہیں اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا مگر تم مٹ جاؤگے مر جاؤگے اسلام کا کچھ بگار نہیں سکتے ابو جہل ابو لہب نے تم سے بہت پہلے کوشش کیا ہے کہ اسلام رک جائے مگر اسلام رکنے کے لئے نہیں آیا ارے دین اسلام وہ دین ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤگے اتنا ہی وہ ابرے گا تو تم لاکھ کوشش کرو کہ اسلام کی تعالیمات رک جائے اسلام رک جائے اسلام تو پوری دنیا میں فیلے گا انشاءاللہ اور اسلام میں کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں اللہ اکرافد دین ہمارے دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں اسلام تو محبت کا نام ہے اسلام تو امن و شانتی کا نام ہے اور تم یہیسا فاسق و فاضر انسان اسلام کو بدلام کیے جا رہے تو بہر قیف میرے مسلمان بھائیوں یہ ذہن کا مریض تاریخ فتح نامی انسان بہت پہلے سے اسلام کے خلاف بکواس کرتا رہا ہے مگر یہ انسان شہرت کا پوجاری ہے شہرت چاہتا تھا مگر اس کو شہرت نصیب لگی ہوئی مگر جب یہ بولا ہو گیا آپ اس کی شکل دیکھئے بولا ہو گیا ہے بچارہ مرنے کے قریب ہیں نہ جانے کب اس کا دم نکل جائے سہی طریقے سے بول نہ رہی جانتا تو اس انسان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مرنے سے پہلے کچھ اچھا کام کر لیتا ہے مگر وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی یہ خبر دے کہ فلا بندہ اپنی بری خصلت سے باز آ گیا ہے تو یقین مت کرنا تو اس انسان کی خصلت میں اسلام کے خلاف بکواس کرنا ہے تو یہ انسان آج کل ہندوستان کا مہمان بنا ہوا ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں اس انسان کو ہندوستان کا مہمان کسی اور نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے جو دین اسلام سے اور مسلمانوں سے بغض و حسد دشمنی رکھتے ہیں میں ہندوستان کے تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اس تاریخ فتح نامی جیسے فاسق و فاجر کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کے تمام لوگوں کو چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ جی نیوز کے تمام عراقین سے جی نیوز کے ٹیم سے میں اپیل کرتا ہوں اگر آپ کو اسلام کی اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو متعارف کروانے کا شوق پیدا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات آپ کے جی نیوز کے ذریعے سے گھر گھر تک پہنچایا جائے تو ہمارے ملک ہندوستان میں دین اسلام کے جانکاروں میں بہت بڑے بڑے جانکار موجود ہیں جو پابند شرابی ہیں ارے یہ تاریخ فتح پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا ہے کے نہیں استنجہ کرنے کا طریقہ پتہ ہے کے نہیں غسل کرنے کا طریقہ پتہ ہے کے نہیں اور یہ آ گیا ہے فتوہ دینے کے لیے کیا بات ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان میں دین اسلام کے جانکاروں میں بڑے بڑے جانکار موجود ہیں جو پابند شرابی ہیں ان سے کروائیے کیا تم جی نیوز والے کو کوئی ہندوستان میں اسلامی جانکار نہیں ملا ہمارا ہندوستان وہ ملک ہے میں تمام لوگوں کو یہ ذہن دے دینا چاہتا ہوں ہمارا ہندوستان وہ ملک ہے جس ملک میں تمام مذاہب کے لوگ امن و شانتی سے رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں سب ہندوستانیوں کا حق شامل ہے ایک شیر یہاں پر آپ تمامی سامعین کو سناتا چلوں بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر بھارت کے یہ کہتے ہیں سسکتے ہوئے منظر خاجہ پیات خواب کی تعبیر نہیں ہے ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہاں ملک ہندوستان میں سب مل جل کر رہتے ہیں مدر تاریخ فتہ نامی جیسا دماغ سے مریض انسان جس کو دوائی کی ضرورت ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے اب ان کو فتوہ دینے کا وقت نہیں ہے ان کا ان کو دوائی کروانے کا تیم ہے ان کا ان کو علاج کروانے کا وقت ہے ان کا تو ان سے کہیے یہ فتوہ نہ دے کر کے یہ جا کے اپنا علاج کروائے یہ دماغی مریض ہے تو ان جیسے دماغی مریض جو اسلام کی تعلیمات سے نابلد ہے بالکل یتیم ہے جو اسلام کے خلاف بکواس کرنے کے لیے ہندوستان میں آتے ہیں اور ہندوستان آ کر لوگوں کے ذہن کو خراب کر کے ہندوستان کا ماحول خراب کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں تاریخ فتح نامی انسان جو دماغی مریض ہے جو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ہندوستان اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے لڑا دیا جائے ایک ہندی کو دوسرے ہندی سے لڑا دیا جائے تو سارے ہندوستان کے لوگوں کا کام ہے کہ اس دماغی مریض انسان کو فرعونی صفت انسان کو ملک ہندوستان سے نکالا جائے اور جی نیوز کی ٹیم سے گزارش کروں گا اس تاریخ فتح نامی انسان کا فتوہ نہیں یہ تو ان کے دماغ کا لقوہ ہے یہ فتوہ نہیں یہ تاریخ فتح کہ دماغ کا لقوہ ہے لقوہ تو اس لقوہ دماغی انسان کو آپ اپنے ٹی وی پر بٹھا رہے ہیں تو مسلمانوں جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ اور اپنی تعلیمات اسلامی تعلیمات کو جاننے کے لیے ان فاسق و فاجر دماغی مریض جو صحیح سے بولنا نہیں جانتا جو نماز روزے کی پاوندی رہی کرتا کہہ جو مل کر سب کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اس تاریخ فتح جیسے فاسق و فاجر کی ضرورت نہیں ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے غوثِ عظم کی ضرورت ہے غریب نماز کی ضرورت ہے حضرتِ بختیارِ کاکی کی ضرورت ہے حضرتِ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کی ضرورت ہے حضرتِ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ضرورت ہے حضرتِ بابا فرید الدین گنج شکل کی ضرورت ہے ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے علاہ الحقب نبی کی ضرورت ہے آئینِ ہنگ کی ضرورت ہے مخبومِ سمنانی کی ضرورت ہے ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے امامِ احمد رضا کی ضرورت ہے ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے علماءِ ربانین کی ضرورت ہے